سب سے پہلے میں تمام آوارڈیز کو دل کی گیارائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جنہیں لائف ٹائم اچیرمنٹ آوارڈ ملا ہے یا جنہیں نیشنل آوارڈ ملا ہے ان سب کا یوگتان ہے ٹورز نیشن ویلڈیز سب کا ہے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ دو چھوٹی چھوٹی کمزن بچیوں کو آوارڈ سے نماز آ گیا ہے میں یہ کہوں گا کہ جس گھر میں بچی ہوتی ہے اس گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے ہم خاما خواہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بٹھائیاں باتتے ہیں اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو مو لڑکاتے ہیں یہ اپروچ جو ہے یہ اب دھیرے دھیرے بدل رہی ہے چھوٹی بچیاں ہیں یہ آپ ان کی اچیرمنٹ دیکھئے اور میں ان کے ماباب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی پیٹھت سبائی انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا اور جس فیلڈ میں ان کی روچی تھی اس میں انہیں آ گیا نہیں دیا اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں کرن کمار صاحب کے بارے میں کچھ کہوں ہماری دوستی جو ہے وہ باون سال پرانی ہے فیفٹی ٹو یئرز اور ایک اور نیوز میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان دونوں کے بارے میں کہ یہ سال جو ہے ہمارا دو ہزار اکیس یہ فلم انڈسٹری میں ہمارا گولڈن جبلی ایئر ہے اور یہ مداد نہیں ہے کئی بار پچیس ہفتے یا پچیس مہینے رہنا بہت بھاری پڑ جاتا ہے ہم تو پچاس سال سے قائم ہیں اپنی جگہوں پر اور جیسا کہ کرن نے کہا کہ جب ہم انسٹیشیوٹ میں تھے تو آپس میں ہم بات کرتے تھے کہ بھائی کام ملے گا نہیں ملے گا اور کام ملا یقیناً ملا اور جو بھی کام ملا وہ میرٹ پر ملا کسی کی مہربانی سے نہیں ملا تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے دونوں کو کہ جو ہمارے فادرز کی لیگیسی تھی ہم اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں ہماری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے The film industry was no bed of roses for us ہمیں اپنی جگہ بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی بڑی کڑی محنت کرنی پڑی اور کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں چاندی کی تھالی میں پروس کے نہیں دی گئی اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑا اتار چڑھاؤ آئے مایوسیاں آئیں ایک کریئر میں ایک جھول بھی آیا پھر کرن چلے گئے گجراتی نے گجراتی فلموں کے آفرہ نے لگے اور میں چلا گیا پنجاب میں نے بہت سی پنجابی فلمیں کی لیکن کہیں نہ کہیں دل اداس تھا کہ ہماری منزل جو ہے وہ گجراتی یا پنجابی سرما نہیں ہے ہماری منزل تو ہندی فلمیں میں یہ کہوں گا کہ تمام آرز کے باوجود we were able to survive by the god's grace we are the survivors ایک شیر ہے کہ فلک کو زد ہے اگر بجلیاں گرانے کی فلک کا مطلب آسمان فلک کو زد ہے اگر بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی زد ہے وہیں آشیاں بنانے کی کتنی بجلیاں گراؤ گئے بھائی ہم تو گھر یہیں بنائیں گے اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ ہمیں ایک اور موقع ملا دوبارہ اپنا ٹیرنٹ دکھانے کا دوبارہ اپنے قدم جمانے کا کرن کو ایک بہت اچھی فلم ملی تیضاب اور لوٹیا پتھان کا جو کریکٹر ہے that became an item it was like کپر سنگ یا مگیمبو یا ڈاکٹر ٹینگ so this character of لوٹیا پتھان became a cult لوٹیا پتھان اور مجھے بھی موقع ملا دوسرا راج کپور صاحب کے ساتھ فلم پری بروگ میں as a main villain تو ہم دونوں survive کر گئے ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے institute میں جب ہم نے داخلہ لیا تو میں ساڑھے 18 سال کا تھا اور یہ ساڑھے 17 سال کا تھا تو میں اسے تفسیح جانتا ہوں جب یہ مائنر تھا تو ہماری وہیں سے دوستی قائم ہوئی آج تک قائم ہے اور ہم دونوں کی شادی ہوئی ہم دونوں کی بیویوں کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے سشما اور سمیرہ ہم دونوں کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور ٹریجیڈی میں بھی ہم لوگ ساتھ رہے ہیں کرن کا چھوٹا بھائی پروشن جو اس کا لشمن تھا اور میرے والد مراد صاحب وہ دونوں ایپریل نائنٹین نائنٹی سیون میں گزرے دونوں ایک ہی مہینے اور ایک ہی سال میں تو خوشیوں میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں دکھ میں بھی ہم ساتھ ہیں اور دوستی کا نام دوستی کا مطلب ہوتا ہے شیئرگ زندگی میں ہم نے بہت سی چیزیں ساتھ شیئر کی ہیں میرا مطابع ہر چیز شیئر کی ہے یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہوں کہ سب نہ کہوں اچھا بھئی ہم نے کچھ چیزیں شیئر کی تو ایسی ہماری ان کی دوستی ہے اب تک قائم ہے اور پچھلے سال سنجے کے لیے میں نے کانا گایا تھا آج میرے ایک نہیں بلکہ میرے دو دوست میرے ساتھ ہیں اور یہ صرف گانا نہیں ہے یہ یہ میرے دل کی آواز ہے تو میں کہنا چاہوں گا نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو نہ بچھڑیں گے مر کے بھی ہم دوستو ہمیں دوستی کی قسم دوستو پتہ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہم کہ ایک تجھے کے دل میں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں ہم نہیں اور کوئی تھکانا ہمارا سلامت سلامت رہے دوستانا ہمارا بنے چاہے دشمن سمانا ہمارا سلامت رہے دوستانا ہمارا رہے ہمارا سلامت رہے دوستانا رہے دوستانا رہے موسیقی